ساتھیوں مہابارت میں ایک جو کے سمواد ہے یکش سمواد ایک جو کے جب پیاس لگی تھی اور تالہ میں پانی پینے گئے تو سبھی لوگ جو ہے بےہوس ہو گئے تھے اس میں ایک یکش تھا جو ٹرشک لائے رہا تھا سبھی لوگوں کا جب یکش نے یکش نے پیسن کیا تو کیا ہوا یکش نے پیسن کیا سور کس کی پیلا سے پتدین اگتا ہے یدیشتری نے اتل دیا پرماتما کی پھر یکش نے پوچھا یدیشتری سے منش کا کون ساتھ دیتا ہے یدیشتری نے کہا دہر ہی منش کا ساتھی ہوتا ہے پھر اس کے بعد یکش نے پوچھا کون سا ساسلہ جس کا ادھین کر کے منش بدھیمان بنتا ہے تو بتایا ایسا کوئی ساستر نہیں ماہان لوگوں کی سنگت سے ہی منش بدھیمان بنتا ہے دیکھیں بہت قائدے کی چیزیں ہیں اس میں اس کے بعد دیشتری پوچھ رہے ہیں اچھ سے کہ بھومی سے بھاری چیز کیا ہے تو یدیشتری اتل دیتے ہیں سنتان کو کوک میں دھرنے والی ماتا بھومی سے بھی بھاری ہوتی ہے کتنی بڑی بات ہے کہ ماتا سے بڑا اسطحان کسی کا نہیں ہوتا آقاس سے بھی اچھا اسطحان کون ہوتا ہے یدیشتری بتا رہے ہیں پیتا کے بعد دیکھیں پوچھ رہے ہیں ہوا سے بتے چلنے والا کون ہوتا ہے تو پھر اس کا اتر دشری نے دیا من اس کے بعد گھا سے بھی تو کونسی چیز ہوتی ہے تو پھر کہہ رہے ہیں چنتہ کے بعد ویدیش جانے والے کا ساتھی کون ہوتا ہے ویدیہ گھر میں ہی رہنے والے کا ساتھی کون ہوتا ہے پتنی مراتسند رد کا مطر کون ہوتا ہے دان دان کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہی میتو کی بات اکیلے چلنے والے جیو کے ساتھ ساتھ چلتا ہے پتہ جو دان کرتے ہیں وہی کام آتا ہے بہت سے لوگ انہیں دھرم سالہ ہیں وغیرہ بنائی ہیں بلتنوں میں سب سے بڑا بلت کونسا ہے بھومی ہی سب سے بڑا بلت ہے نا جس میں سب کچھ سمال جاتا ہے سکھ کیا ہے سکھ رہا چیزیں جو سیل اور سچ چلیتتا پر آسیت ہیں کس کے چھوٹ جانے پر منصر رپی بنتا ہے اہم بہت سے اتمن گرب کے چھوٹ جانے پر منصر رپی بنتا ہے کس چیز کے کھو جانے پر دکھ نہیں ہوتا ہے کرود کے کھو جانے سے دکھ نہیں ہوتا ہے کس چیز کو گھوا کر منصر شدھنی بنتا ہے لالچ کو پھر یا چھوٹ جانے پھر یا دوستی نشتی تو اسے بتاؤ کہ کسی کا برامر ہونا کس پر نیر برکلتا ہے اس کے جند پر ودیہ پر یا شیل سو بھاو پر کل یا ودیہ کی قرار برامرات پر پراتھ نہیں ہوتا برامرات تو تو شیل سو بھاو پر ہی نیر بر ہوتا ہے جس میں شیل نہ ہو برامر نہیں ہو سکتا جس میں برے ویشن ہو وہ اچھا ہے کتنا ہی پرہ لکھا کیوں نہ ہو برامر نہیں کہلا سکتا چاروں ودوں کو جان کر کے بھی کوئی چیتل بھرشت ہو تو اسے نیچ چیز سبجھنا چاہیے اس کے بعد یہ پوچھے ہیں دشتر سے سنسار میں سب سے بڑے آشتر کی بات کیا ہے یہ دشتر اتر دیتے ہیں ہر روز آنکھوں کے ساتھ نے کتنے ہی پرانیوں کو موہ میں جاتے ہوئے دیکھ کر بھی بچے ہوئے پرانی وہ چاہتے ہیں کہ ہم امر ہیں یہی مان آشتر ساتھیوں اس کے بعد چونکہ ان کے باقی سب بھائی چاروں جو ہے وہ امرت ہو گئے تھے یہ اچھ نے بوچھا کہ میں تمہارے امرت بھائیوں میں ایک کو جلا سکتا ہوں تم جس بھائی کو جلانا چاہو جیویت ہو جائے گا یہ دشتر نے سوچا پھر کہا کہ چھوٹا بھائی نکول جی اٹھے مطلب ہر جنو بھیم کو نہیں بتایا کہ نکول کو کہا ہے یہ اچھ نے پوچھا کہ دس ہزار ہاتھیوں کے بھلوالے بھیم سے ان کو چھوڑ کر نکول کو تم نے کیوں جلانا ٹھیک کیا ٹھیک سمجھا میں نے تو سنا تھا کہ تم بھیم کو زیادہ اچھتے کرتے ہو اور نہیں کم سے کم اوجون کو تو جلا ہی دیتے جس کی رہن کو سلطہ ہی تمہاری رکشہ کرتی ہے تب کیا کارانا ہے کہ دونوں بھائیوں کو چھوڑ کر تم نکول کو جلانا چاہتے ہو یہ دشتر نے کہا مہارا یا چھراج منوش کی رکشہ نہ تو بھوم سے ہوتی ہے نہ آجون سے دھر میں ہی منوش کی رکشہ کرتا ہے اور ویمک ہونے پر دھرم سے ہی منوش کا ناس ہوتا ہے میں نے جو نکول کو جلانا چاہا وہاں صرف اس کارانا کہ میرے پتا کی دو پتنیوں میں سے کنتی کا ایک کتر میں تو بچا ہوں میں چاہتا ہوں مادری کا ایک کتر جس سے حساب برابر ہو جائے حتیٰ آپ کرپا کر کے نکول کو جلا دیجئے یہ چھتنے خوش ہوگا اس نے کہا یدشتری کے جوابوں سے کہ چاروں بھائی جی اٹھیں ساتھ ساتھیوں یہ یدشتری یک سمواد تھا جو مہا بھارت میں تھا کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں چلتی رہنی چاہیے ہمارے آپ کے بچ سمواد کا جو رشتہ ہے یہ پیار ہے آپ لوگ جو لگاتا سیئر کر رہے ہیں جو سیئر کر رہے ہیں کچھ لوگوں نے مجھے لکھا کہ میں پاتھ لوگوں کو سیئر کر رہا ہوں اور میرے جو ریل دیکھ رہے ہیں لوگوں کو ریل بھی اچھی لگ رہی ہیں ان پاتھ لوگوں کو کوٹی کوٹی دھنے واد خوشبو باونہ جی اور علنکہ جی سوننکہ جی اور چترا ساہو جی سبھی لوگوں کو کوٹی کوٹی دھنے واد ایسے ہی بھائی سبھی لوگوں سے نوے دانا ہے کہ پاتھ لوگوں کو سیئر کر لیں نہیں پھر کریں گے تو میں بھائی کچھ کرتا پاؤں گا نہیں لیکن امید ہے کہ پاتھ لوگوں سے سبسکرائب اور سیئر کر چکتے ہیں